سٹیچو آف لیبرٹی دنیا کی مشہور ترین یادگاروں میں شامل ہے یہ اصل میں یہاں امریکہ میں نہیں بنایا گیا تھا بلکہ 1885 میں فرانس سے آیا تھا اسے تین سو الگ الگ ٹکڑوں میں بحری جہاز کے ذریعے منتقل کیا گیا تھا امریکہ پہنچنے پر دو لاکھ امریکیوں نے بحری جہاز کا استقبال کیا عام لوگوں اور مشہور شخصیات نے چندہ اکٹھا کر کے اسے نصب کیا اور اس کے لیے ایک خوبصورت فاؤنڈیشن یعنی بنیاد تعمیر کروائی بنیادی طور پر یہ مجسمہ کپر یعنی تنبے کا بنا ہوا ہے اس لیے اس کا رنگ بھی تنبے جیسا ہی تھا بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ سوز ہو گیا جب فرانس میں یہ مجسمہ بنایا جا رہا تھا تو خیال تھا کہ اسے بحری جہازوں کے لیے ایک لائٹ ہاؤس کی طرح نصب کیا جائے جو رات کو راستے کا تعیون کرنے میں مدد دے اور جب یہ امریکہ کو تحفے میں دیا گیا تو بلکل وہی کیا گیا اسے نیو یارک ہاربر میں سفر کرنے والے بحری جہازوں کے لیے لائٹ ہاؤس کے طور پر نصب کر دیا گیا بعد میں دیکھا گیا کہ اس کی لائٹ اتنی مدھم ہے کہ بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں سولہ سال بعد اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی گئی پھر تجویز یہ دی گئی کہ سارے مجسمے کو اصلی گولڈ یعنی سونے سے ڈام دیا جائے اس سے یہ رات کو زیادہ چمکے گا لیکن کانگریس نے اس مہنگے ترین حل پر عمل درامت کرنے سے انکار کر دیا مجسمہ آزادی کے سر کے اوپر جو تاج ہے اس کے اوپر سات سپائکس یعنی میٹل کی ڈڈیاں سی بنی ہوئی ہیں جو واضح طور پر دنیا کے سات بریازموں کا نشان ہیں اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ یہ مجسمہ دنیا کے سات بریازموں یعنی ساری دنیا کی لیبرٹی کا نشان ہے یعنی دنیا کی آزادی کا مجسمہ یہ مجسمہ ایک سو اکاون فٹ اونچا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ سال میں چھ سو سے زائد مرتبہ آسمانی بجلی کے حملے برداشت کر سکتا ہے اور تیز توفانی ہواوں کے دوران تنبے کا یہ مجسمہ تین انچ تک لہراتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھتا ہے اندر کا ڈھانچہ سٹیل سے بنا ہوا ہے جو مجسمے کو غزن سنبھالنے اور سیدھا کھڑا رہنے کے قابل بنائے رکھتا ہے مجسمے کے اندر تین سو چون سیڑھیاں ہیں جو مجسمے کے سر تک جاتی ہیں اور یہ عام سیاہوں کے لیے کھلی ہیں صرف مشال کے اندر جانے پر پابندی ہے جب آپ ساڑھے تین سو سے زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر مجسمے کے اندر گھومتے گھومتے اس کے سر میں جاتے ہیں تو وہاں پچیس کھڑکیاں ہیں مجسمے کے سر کے اندر سے یا یوں کہہ لیجئے کہ مجسمے کی آنکھوں سے باہر کا نظارہ دیکھنا ایک کمال کا تجربہ ہوتا ہے سٹیچو آف لیبرٹی کی سیڑھ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے سٹیچو آف لیبرٹی کا آفیشل نیم لیبرٹی این لائٹننگ ڈا ورڈ ہے مجسمے کو بنانے کے لیے فرانسیسیوں نے چندائی کٹھا کر کے رکم دی اور مجسمے کے نیچے یہ جو بنیاد ہے اس کو بنانے کے لیے امریکیوں نے چندائی کٹھا کر کے اسے بنوایا بنیاد کے تعمیر ہو جانے کے بعد مجسمے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر کھڑا کرنے میں چار مہینے لگے مجسمے کے ایک ہاتھ میں مشال ہے جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک تختی ہے جس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے چار جولائی سترہ سو چھتر یہ امریکہ کی آزادی کی تاریخ ہے مجسمے کا اپنا وزن تقریباً دو سو پچیس ٹن ہے ہر سال تقریباً چالیس لاکھ لوگ مجسمہ آزادی دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ مجسمہ امریکہ اور فرانس کی دوستی کی علامت بھی ہے اور یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی بن چکا ہے یعنی اب یہ مجسمہ عالمی ورسے میں شابل ہو چکا ہے نائن الیون حملوں کے بعد سٹیچو آف لیبرٹی کو سیاہوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا ایسا سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا تھا بعد میں تھوڑے تھوڑے حصے سیاہوں کے لیے کھولے گئے اور پھر دو ہزار نو تک مشال کو چھوڑ کر باقی پورا مجسمہ سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا یہ مجسمہ امریکہ کی پہچان بن چکا ہے سیاہوں کے لیے اس مجسمے کے چھوٹے چھوٹے پلاسٹی کے سوینئرز یہاں عام ملتے ہیں اور لوگ ان کو یادگار کے طور پر خرید کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگر آپ مجسمہ آزادی کے سر کے اندر جانا چاہتے ہیں یعنی مجسمے کے اندر کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹکٹ بک کرنی پڑے گی جو اس ویب سائٹ سے ہوگی اور ایک دو مہینے پہلے یہ بکنگ کرنا بہتر ہوگا کیونکہ ممکن ہے ٹور کے وقت ٹکٹ اویلیبل نہ ہو عمومن یہ ٹکٹ ایک آدمی کے لیے بیس سے پچیس بیلور کے درمیان ہوتی ہے مجسمہ آزادی بھی سیر کرنے کے لیے آپ اپنی مرضی کا موسم چون سکتے ہیں ویسے سردیوں میں یہاں برف بھاری بھی ہوتی ہے اور کئی بار دھند اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مجسمے کے اندر سے نیو یارک شہر دکھائی نہیں دیتا بورٹ میں بیٹھ کر نیو یارک ہارور میں تیرتے ہوئے سٹیچو آف لیبرٹی کو دکھا جاتا ہے اگر پہلے سے آپ نے کراؤن یعنی سر میں جانے کے لیے ٹکٹ بک کی ہوئی ہے نہیں پڑے گی کیمرہ موبائل اور پانی کی بوتل کے علاوہ آپ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے یہاں تک کہ ٹرائپورڈ بھی لے جانا منع ہے آپ کو سٹیچو آف لیبرٹی کے ٹور پہ شروع میں ہی ایک ائرپورٹ لیول کی سیکیورٹی چیکنگ سے گزرنا پڑے گا اور پھر مجسمے کے اندر سے ہو کر کراؤن تک پہنچنے سے پہلے ایک اور سیکیورٹی چیکنگ سے گزرنا پڑے گا مجسمے میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو پیڈسٹل میں جانا ہوگا یہ پیڈسٹل وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر مجسمہ رکھا ہوا ہے کراؤن تک تین سو سے زیادہ سیڑھیاں جاتی ہیں جن میں سے ایک سو پچانوے سیڑھیاں پیڈسٹل کی چھت تک ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کر جانا جاتے ہیں یا پھر پیڈسٹل کی چھت تک لفٹ لے کر ایک سو پچانوے سیڑھیاں چڑھنے سے بچ جاتے ہیں پیڈسٹل کی چھت پہ اگر لفٹ لے کر آتے ہیں تب بھی آپ کو کچھ وقت یہاں نیویار کا نظارہ کرتے ہوئے گزارنا چاہیے اور اگر آپ سیڑھیاں چڑھ کر آئے ہیں تو ایک سو پچانوے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد آپ کافی وقت یہاں سانس لینے اور تھکاوت اتارنے کے لئے گزاریں گے اس دوران آپ نیچے کا نظارہ دیکھتے ہوئے فوٹوگرافی کر سکتے ہیں پیڈسٹل کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ اوپر دیکھیں گے تو بہت اونچا مجسمہ آپ کے اوپر ہوگا جس کی باہر کو نکلی ہوئی مشال آپ کو اپنے سر پر لٹکتی ہوئی محسوس ہوگی ایسے لوگ جن کو بلندی پر جانے سے خوف آتا ہے نیچے سے اوپر یا اونچائی سے گہرائی میں دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ ٹور شاید ان کے لئے نہیں ہے پیڈسٹل کی چھت سے آگے 146 سیڑھیاں مزید اوپر جاتی ہیں کراؤن تک یہاں کوئی لفٹ نہیں ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ آسابی چاہتے ہیں تو صرف گراؤن سے لے کر پیڈسٹل کی چھت تک آپ 195 سیڑھیاں چھوڑ کر لفٹ کے ذریعے اوپر آ سکتے ہیں مجسمے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کو لازمی طور پر 140 سیڑھیاں چڑھ کر کراؤن تک پہنچنا ہوگا اور یہاں سیڑھیاں اتنی تنگ ہیں کہ ایک وقت میں ایک آدمی مشکل سے اوپر جا سکتا ہے آپ نے ہوائی جہاز کی ونڈو سے کبھی باہر دیکھا ہوگا کچھ ایسا ہی نظارہ ہوتا ہے کراؤن کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنا کچھ وقت گزار کر آپ نیچے آ جائیں گے کیونکہ کراؤن میں اتنی کم جگہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ دیر وہاں رکھ نہیں پائیں گے واپس نیچے آ کر آپ مناسب جگہ کھڑے ہو کر سٹیچو آف لیبرٹی کو بیگراؤن میں لیتے ہوئے تصویریں بنا سکتے ہیں یا پھر یہاں ایک سٹیچو آف لیبرٹی کا میوزیم ہے جو اگر اس وقت کھلا ہوا تو آپ سیر کر سکتے ہیں اس میں مجسمہ آزادی کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اسی میوزیم میں وہ اصلی ٹارچ بھی رکھی ہوئی ہے جو مجسمہ کے ہاتھ میں اس وقت تھی اور بار میں بدل دی گئی یہ سب کرنے کے بعد آپ بوٹ میں بیٹھیں اور مجسمہ آزادی کے بعد ایلیز آئی لینڈ کی طرف ٹور کرنے نگل جائیں اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ کو ٹریولینگ اور ٹوریزم کا شوق ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ میری اس طرح کی ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی موسیقی